کہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک ٹوٹے جنگِ احد میں پتھر لگنے سے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے اطرافِ لب سے خون بہا چہرے کے اطراف سے خون بہا حضرتِ مالک بن سنان اس وقت قریب تھے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فرتِ محبت سے حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر اپنے لب رکھ دئیے حضور نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون مل جائے اسے نعرے جہنم نہیں چھو سکتی اللہ حفظ پر اس قدر چوسہ اس قدر چوسہ کہ وہ جگہ سفید ہو گئی جب وہ چوستے تو حضور فرماتے اسے باہر نکال دو لیکن ورز کرتے بخدا میں آپ کے پاک خون کو زمین پہ نہیں پھینکوں گا وہ نکلتا چلا گیا حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا جسے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو چلتے ہوئے دیکھ لیں اس نے میرا خون جو ہے وہ چوس لیا ہے اور اس قدر چوسہ کے وہ زمین جو جگہ تھی جو حضور علیہ السلام کے زخم کی تھی وہ سفید ہو گئی اللہ حفظ پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے یہ بیماری کے علاج کے لئے ہوتے تھے اس دور میں اور تھوڑا سا خون جو ہے وہ کسی خاص جو ہے جگہ سے نکال دیا جاتا تھا تو حضور علیہ السلام نے لگوائے جب فارغ ہوئے تو مجھے اپنا خون عطا فرما دیا حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اور فرمایا اِذْحَبْ يَا عَبْدُ اللَّهِ وَغَيِّبْهُ جاؤ عبداللہ اور اسے جا کے کس جگہ چھپا دو کس جگہ رکھ دو چھپا دو اللہ حفظ میں لے گیا اور مجھے اس بات پہ جو ہے وہ کسی جگہ کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں میں اسے چھپا دا تو میں اسے پی گیا جب میں حضور کی حدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام میں تم نے خسکون کا کیا کیا ہے تو میں نے ارز کی میں نے اسے چھپا دیا ہے اور ایسے جگہ چھپا دیا ہے جہاں کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تو حضور علیہ فرمایا میرا خیال ہے تم نے اسے پی لیا ہے تم نے اسے پی لیا ہے تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ ہاں میں نے پی لیا ہے تو حضور علیہ فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا کتنا پیارا سوال ہے تم نے ایسا کیوں کیا تو فرمایا حضور آپ کی محبت میں آپ کی محبت میں فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے خون کو تمہارے خون میں ملا دیا گیا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا چکا ہے میرا خون تمہارے خون میں مل چکا ہے تمہیں جہنم کی آگ نہیں چوے گی اور آپ نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ پھیر دیا حالانکہ خون جو ہے وہ قرآن کی آیت سے حرام ہے بے شک اللہ نے حرام کیا خون لیکن حضور کا خون حرام نہیں تو آپ سے کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ جب تم نے پیا تھا تو یہ تو فرمایا کہ اس خون کا ذائقہ کیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس کا ذائقہ شہد کی طرح تھا اللہ سبحان حضور الاسلام کا پسینہ مبارک آقا الاسلام کے پسینے مبارک کی محق اتر کی طرح ہوا کرتی تھی وا意راز